موسیقی 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 ہیں اور وہ کبھی ناحق کی طرف بھی نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دیں گے یہ کنفرم ہونے کے بعد بھی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یجید تم خلافت کے لائق نہیں ہوں تو یجید کو تو اپنی خلافت کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اپنی آخرت بنا لینی تھی مگر یہاں تو الٹ ہی ہو گیا یجید نے تو اپنی آخرت کو برباد کرتے ہوئے صرف حکومت کے لیے انہی آل رسول کے خلاف نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ اسی آل رسول پر اپنی فوجیں بھیجی اور انہیں کربلا میں شہید بھی کر دیا ہمارا دماغ اس پر گوھر کیوں نہیں کرتا کہ جس کے خلاف کھڑے ہونے سے اپنی آخرت پر بات ہوناتا ہے اور وہ وہی کام کرنے پر طلع ہوا ہے ایسا کون کرتا ہے بھلا اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کوئی دوسری طاقت ہے جو اسے اس کی طرف لے گئی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا اور وہ کیا ہے اسے سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ جان دینا ضروری ہے کہ ہمارا اسلام یہ دین ہے اور دین کہتے کسے ہیں ہم نے تو دین کو صرف کچھ عقائد جن میں ایمانیات اور عبادتیں ہیں اسی کا نام اسلام سمجھ لیا ہے اسی لیے آج ہمارے دین کا میار بھی انہی کاموں کو اور باتوں کو پورا کر دینے کو سمجھا جاتا ہے یہ دین نہیں ہے بلکہ دین تو نام ہی ہے نظام یعنی سسٹم کا اور اگر یہ سسٹم اللہ کے قانور اور حکموں کے مطابق ہے تو دین ہے ورنہ یہ صرف ایک مذہب ہے اس دین اور مذہب کے فرق کو ڈاننا ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی ایک ویڈیو پہلے سے ہی میرے چینل پر رکھی ہوئی ہے اگر اسے دیکھیں گے تو آپ کو مقتصرا اس کا آئیڈیا آ جائے گا مگر میں اسے یہاں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں یہ سوال آپ میں آیا ہی ہوگا اور یہ سوال آنا لازم بھی ہے کیونکہ ہمیں کبھی بھی واقعی کربلا کے اصل اسباب بتائیے ہی نہیں گئے ہیں اگر یہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اسلام کو دین کے نظریے سے جاننا بہل ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جس اسلام کو نازل کیا ہے وہ صرف چند عبادات اور ایمانیت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام اور سسٹم ہے اسی نظام کو پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اور اسی مقصد کو پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں اس نظام کو قائم کیا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی مشن کو آگے لے کر چلے اور خلافت راشدہ کی شکل میں یہ نظام قائم رہا اس کے بعد حضرت اسمین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس نظام میں فتنوں کا دور شروع ہو گیا اس نظام کی خرابی کو صدارنے کی آخری کوشش بن کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور تو دوبارہ اپنے رستے پر چلنے لگا مگر کچھ لوگ اس اختیار کی ریس میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس نظام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے آگے آئے جن کی نیتیں اور ارادے کیا تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نظام کی جو سب سے اوپر کی منزل یعنی خلیفہ کا انتخاب اس کی نسل اس کی دولت اس کا خاندان اور اس کی طاقت دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے تقوی کی گنیات پر ہونے کے بجائے اب یہ خلیفہ کا انتخاب طاقت کے زور پر ہونے لگا یعنی جس کی طاقت ہے جس کا انفلوئنس ہے اب وہ اختیار کے مالک بننے کے دعویدار بن گئے جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی کا ایک دور شروع ہو گیا اسی کو صحیح کرنے کے آخری کوشش کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مگر انہیں بھی ان لوگوں نے اتنا ستایا کہ وہ اس کوشش میں شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطری کو سمجھ لیا کہ اب وہ لوگ نہیں رہے جو تقوی کی بنیاد پر خلیفہ کو منتخب کر سکیں اب تو طاقت کی بنیاد پر ہی سارا معاملہ چلے گا یعنی ہماری عام زبان میں کہا جائے تو جس کی لاتھی اس کی بھائنس ہے اب ان خانہ جنگی میں مزید مسلمانوں کا آپس میں خون نہ بھائے یہی سوچ کر انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک صلاح کی شکل میں باندھ کر کچھ حد تک تو روک دیا مگر اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان کی شہادت کے بعد اس صلاح کی شرطوں کی نافرمانی کرتے ہوئے خلیفہ کا تحق کرنا اللہ کے حکموں کے مطابق نہ ہو کر دنیاوی بادشاہوں کی طرح یعنی وہی رومن اور پرشین حکمرانوں کی طرح ہونے لگا جب بات یہاں تک آگئی تو تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جانتے تھے کہ میرے یا میرے گھر کے چند افراد میدان میں نکل کر اس اللہ کے نظام میں آ رہی تبدیلی اور خرابی کی مسمت کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا مگر یہ آل رسول تھے اگر انہوں نے اس خرابی پر خاموشی اختیار کی ہوتی تو آج یہ دین تب کا کیا سے کیا ہو گیا ہوتا بے شک اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے کافی ہے تو یہ اللہ ہی کی منشاہ تھی کہ اس خرابی کی نشاندہی کرانے کے لئے ایسے افراد ہوں جو اس وقت کے بہترین ہوں اور جن کی صداقت اور تقویر لوگوں پر کھل کر واضح ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو صرف اپنے گھر کے مردوں کو لے کر میدان میں جا سکتے تھے مگر انہیں جو آئی تجاج کرنا تھا وہ دنیاوی فائطے کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو یہ محسوس کرانا تھا کہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے مگر دین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں برداشت کی جا سکتی اسی لئے اپنے گھر کے عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر میدان کربلا میں پہنچے اور انہوں نے اس تبدیلی سے براد کا حق ادا کیا اور رہتی دنیا تک اپنا اے اتجاج اپنے خون سے لکھ اللہ کے یہاں درج کرا دیا لوگوں کو دکھا دیا کہ دنیاوی مفاد کے لئے کبھی بھی دین میں تبدیلی برداشت نہیں کی جائے گی اب جب لوگوں کو دین کا معنی ہی متعین نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے ان علماء کے رو رو کے سنائے ہوئے جھوٹے سچے واقعات کو ہی سچ مان کر عمل کرتے رہیں گے کیونکہ اگر علماء نے کربلا کے واقعے کا فس منظر صحیح میں بیان کرنا شروع کر دیا تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو دین میں شروع ہو رہی ایک چھوٹی سی تبدیلی کو تو برداشت نہیں کیا حالانکہ اس وقت نظام اسلامی تھا قانون اسلامی تھا چاہے عوامی ہو یا ریاستی تحزیب اسلامی تھی تمدن اسلامی تھا اور فیصل شریعت کے مطابق بھی ہو رہے تھے مگر آس تو نظام کفر کا ہے عوامی حاکمیت ہے یعنی اللہ کے قانون کے وجہے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق حکومتیں چل رہی ہیں اتنی سارے خرابیوں کے بعد بھی آپ علماء خاموش بیٹے ہوئے ہیں جبکہ آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آل رسول ہونے کا حق ادا کیا آپ بھی میدان میں آئیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ جسے دین سمجھ کر آج ہم چل رہے ہیں وہ دین نہیں بلکہ مذہب ہے اور یہ دین اس وقت ہوگا جب قانون نظام حکمرانی صرف اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی اور صرف لوگوں کو بتانا کافی نہیں بلکہ عملن کم از کم اپنی اپنی مزیدوں میں اپنے محلوں میں دین کو نافذ کر کے بتائیں مگر انہوں نے تو لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہیں کہ چلے چار مہنے جانا شرک کے نام پر صرف اور صرف مزار اور قبروں کی مضمت کر کے اپنے آپ کو توہید پرست سمجھنا عید بلاد کا جلوس نکال کر اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھنا اور آل رسول کی محبت میں محرم میں ماتم کرنا بس آپ اتنا کر لو نماز پڑھ لو روزے رکھ لو زکاة حج کرو کافی ہے بھلے ہی اللہ کے حکم اور قانون کے خلاف کام ہو رہے ہوں اتنا کرنے سے آپ بھی جنتی بجھ جاؤ گے جب دین کو ایسا پیش کیا جا رہا ہو تو کس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سمجھ آئے گی اے مسلمانوں اب تو خوش میں آؤ اور دین کیا ہے اسے سمجھو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کم از کم قرآن کو اپنی زمان میں پڑھو اور سمجھو کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی دین کہتے ہیں وہ دین کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے تب جا کر حسینی ہونے کا مسلمان ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا ہوگا اور یاد رکھیں ہر ایک مسلمان کو اس کی استعداد کے مطابق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اس دین کے لئے کیا کیا مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئیں ہوں گی محرم صرف اسلامی سال کا پہلا مہنہ ہے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اہمیت نہیں مگر شہدت حسین یہ صرف ایک دن یاد کر کے بھول جانے والا واقعہ نہیں بلکہ پورا سال ہمیں یہ یاد رہے کہ سب کچھ برداشت لیا جا سکتا ہے مگر دین میں تبدیلی برداشت نہیں کی جسے شکریہ آپ سب کا اتنی دیر آپ نے اس مسئلے پر کچھ تو سچائی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اب آگے ملیں گے ایسی ہی دینی معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ